یا بنی اسرائیل اے اسرائیل علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کی اولاد اے ان کے بچوں اے اولاد یاکوب اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم یہ میں نے چونکہ وقف کیا تھا اس لیے اذکرو اسے پڑھا ہے وہ انہاں ساتھ ملا تھا تو اسرائیل اذکرو پڑھا جاتا ہے اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی تھی اوفو بیعہدی اوفی بیعہدیکم تم اپنا اہد پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں اپنا اہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ اور صرف مجھ سے ہی ڈرو کسی اور کا ڈر کیوں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم اہد پورا نہیں کرے وہ ڈر کیا تھا اپنی چودرات چھین جانے کا کون سا اہد تھا جس کا اللہ نے سٹارٹ کیا ہے بنی اسرائیل اس اہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں بھی اپنا اہد پورا کروں گا کیا اہد تھا اہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے یہ اہد لیا ہے کہ وہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اپنی امت کو بتائے اور یہ چیز پکی کر کے جائے کہ جب وہ پیغمبر آئے تو اس کے اوپر ایمان لے کے جو سورہ علی امران میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے بھی اہد لیا تھا تورات کے اندر موجود تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آخری پیغمبر آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے دیوٹرانومی چپٹر میں قرآن کے تارفی لیکچنز میں بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ آج بھی کتاب الاستثناء چپٹر آپ دیوٹرانومی نکالے تورات میں اٹھارہ نمبر باب کی اٹھارہ نمبر آیت ہے اے موسیٰ میں تیرے ان بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور یعنی تیری مانند ہوگا وہ میں نے ساری ریزیمنس بتائی ہے اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے انجیل اسی کتاب مقدس کے اندر اس میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہو وہ آخری پیغمبر جب آئیں گے تو وہ تمہیں ساری باتیں بتائیں گے وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ میرا نام روشن کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے موں میں اپنا کلام ڈالے گا یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر کی نہیں ہے باقی پیغمبروں کو کتابیں سلیبس کی فارم میں دی جاتی تھی ہمارے نبی علیہ السلام کے دل پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور یہ اگلے نبیوں کو پتا تھا کہ آخری نبی کی ایک یونیک کوالٹی یہ ہوگی کہ ان کے دل میں کلام اتارا جائے گا جو قرآن میں بھی ہے وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّنْ يُوهَا نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو تم نے اہد کیا تھا وہ آگے چل کے صورت البقرہ میں ایٹی نائن نمبر آئیت آئے گی کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے ہوئے تھے اس وقت یہودی جب مار کھاتے تھے عوص اور خزرج سے جو مشرقین عرب کے قبائل تھے تو ان کو یہ دھمکی لگایا کرتے تھے کہ آج تو تم ہمیں مارتے ہو جب وہ آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے پھر پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا ہوگا تو یہ اہد ان کو پتا تھا کہ اللہ نے یہ اہد کیا ہے کہ آخری نبی کے ذریعے رومن اور پرشن امپائر کو اکھاڑ کے اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ کرے گا لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئے تو وہ یہودی منکر ہو گئے اور وہ عوص اور خزرج جن کو یہ دھمکی لگایا کرتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ ہدایت جو ڈریکٹلی یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی اس سے انہوں نے تو استفادہ نہیں کیا لیکن عوص اور خزرج نے کر لیا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے ورنہ یہ تو رشتہ داری بنایا بیٹھے تھے نا بنی اسرائیل اسی ساڑھے ورے گا کوئی ہو سکتا ہے اللہ نے اٹھا کے پرے بھینکا اور امی جاہل لوگ جن کو امی کہا جاتا تھا عوص اور خزرج ان کو اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا کتابوں کو ماننے کی وجہ سے یہ بابوں کو مانتے رہ گئے اپنے علماء یہود کو یہودی علماء نہیں کہا نا آگے آپ کو پتا چلے گا وہ کس طریقے سے مخالفت کرتے تھے نبیل اسلام کی یہ تو اب تین چار سبارے چلنے ہی اس کے اوپر ہیں کیا کیا ساشیں کرتے تھے تو اس لیے میں کہتا ہوں مولوی انہی پیڑی شہب ہے کہ نبی بھی موجود ہو مولوی کے ورگلانے کے اوپر عوام الناس نبی کی بات نہیں سنتی مولوی کی بات کے پیچھے لگ جاتی ہے تو سر آج اگر مولوی کی بات کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت کو نہیں مان رہی تو کوئی زیادہ پرچانی کی بات نہیں ہے علمی یہود کے پیچھے لگ کے دس یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لائے وہ نبیل اسلام کی محارک زندگی میں اور قرآن حکیم کا کتنا اچھا خاصا حصہ یہودیوں کو اڈریس کرتا ہے آیات تو نازل ہوئی لیکن فائدہ ان کو کوئی نہیں ہوا فائدہ کس کو ہو گیا دوسروں کو جنہوں نے ان کتابوں کو مان لیا ان باتوں کو مان لیا تعلیمات کو مان لیا تو اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے جو کتابوں کو پیغمبروں کو مان لے وہ اللہ کا سگا ہے اور جو نہ مانے چاہے وہ پیغمبروں کی اولاد بھی ہے ابن اسرائیل قوم تھے حضر یعقوب علیہ السلام حضر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی تو خونی رشتہ کوئی کام نہیں آیا جب انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا چاہے بنو اسرائیل ہوں یا آج بنو اسماعیل ہوں یہ ہمارے جو سید لوکلو آتے ہیں یہ بنو اسرائیل ہے ان کے اندر بھی کافی کیڑا گساوا ہوتا ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں ایک امتی آیا سی ہم ان کے امتی تو نہیں ہیں امتی تو نبیاء اسلام کے ہیں حالانکہ خود بھی امتی ہیں تو ان کے دماغ میں بھی کیڑا آیا ہوتا ہے تو ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ کی نسبت آپ کو کام نہیں آئے گی اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی نہ کی یہاں دیکھ لیں اللہ نے فرمایا تم اپنا اہد پورا کرو ایک بڑا اہد جو روحوں سے اہد لیا تھا اور دوسرا اہد جو تمہارے پیغمبر تم سے لے کے گئے تھے کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے آٹھ بھی وہ اہد پورا کر لو آٹھ بھی تم سے صلاح ہو سکتی ہے